موسیقی اور کیا ہوگا اور کہاں سے ہوگا کہاں سے ہوگا میں بہت سخلف کہنے جا رہا ہوں جو قرآن نے ایک دفعہ کہا ہے قرآن نے کہا ہے کسی یتیم بچے کے ساتھ بسلوکی مت کرنا ہو سکتا ہے کہ تمہارا بچہ بھی کل کو یتیم میں اسی قرآن کی اس انداز بیان سے اس انداز کو ادھار لے کر کہنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کو کپ پردہ کراؤگے جب تمہاری کسی بچی کے ساتھ وہ حشر ہو جائے گا جو دلی والی لڑکی کے ساتھ ہوا کب پراؤگے پردہ کس چیز کے انداز میں بیٹھے ہو اصل میں یہ کہنے کے لیے آج کا یہ درست منقب کیا گیا ہے بہت عرصے کے بعد مہینوں کے بعد آج مہینے کے پہلے اتوار میں ہونا تھا علیگر میں لیکن کسی وجہ سے میرا سفر کینسل ہوا تو فیل آج یہ موقع مل گیا کہ میں اپنے درد دل کا ادھار کروں میں اللہ کے حوالے آپ کو کرتا ہوں اور آج کے بعد بھی اگر آپ میں سے کسی گھر کی کوئی لڑکی اور عورت حیاء اور ہجاب کی اسلامی تحریب کو قبول تر کے باہر نہ نکلی اور آپ نے آج کے بعد بھی فیصلہ نہ کیا اور آج کے بعد بھی آپ نے اپنی بہنوں کو راضی نہ کیا اور یہاں جو عورتیں اور لڑکیاں سن رہی ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہی ہیں اگر اس کے بعد بھی انہوں نے اگر پردے والی تحریب کو قبول نہ کیا تو میں ان کی مستقبل کو اللہ کے حوالے کروں وہ جانے اور ان کی تقدیل ہے اب کیا ہوگا ان کے ساتھ اور صرف ان کے ساتھ نہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے میں اس بات سے واقف ہوں کہ ابھی اس جنریشن میں جس کے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنا بگاڑ نہیں آیا جتنا بگاڑ ہمارے سماج میں آ چکا لیکن آپ کو اگلی جنریشن کے بارے میں ہے اندازہ اور اس کے اگلی جنریشن کے بارے میں اور اندازہ ہے آپ کو پتا ہے جس راستے پر تم نے قدم اٹھا لیا ہے یہ راستہ مکہ مدینے نہیں لے جائے گا یہ راستہ تلکستان لے جائے گا یعنی انگلیستان لے جائے گا یعنی جہنم بھی طرف قدم اٹھ گیا اٹھ گیا اب بس سمجھئے ابھی تک تو ہمارے گھر میں اتنا گندہ ماحول نہیں ہے لوگ عام طور پر یہی کہتے ہیں گھروں میں ہر گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اللہ کی پناہ ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ سے موبائل تھما دیئے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیئے ہم نے ان کو انٹرنیٹ دے دیا اور ہم نے ان کو انٹرنیٹ کی آزادانہ استعمال کی آزادی دے دی اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ تو انٹرنیٹ پر ریسرچ کر رہا ہے ہمارا بچہ تو موبائل سے دراصل صرف اپنی ممی پاپا سے بات کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ پچاس لاکھ نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں سے بھی شاید سو نکالنے ایسے مشکل ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو داغدار کیے بغیر آگے ایک زندگی میں قدم اٹھا دیا ہوگا میں سماج سے ناواقف نہیں ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم فقیروں تو نوجوان جو اپنی اصلاح کے لیے ہمارے حوالے کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں تو کس طرح اپنا کچھا چھتھا کھوڑ کے رکھ دے اس معاشرے کے اندر کی سچائیوں کو جاننے کا جتنا موقع ہمارے پاس ہے شاید سماج کے کسی حصے کے پاس ہمیں بتائے کیا ہو رہا ہے اچھے اچھے گھروں کے اندر کے معحول ندیمک لگ چکی ہے کیوڑے لگ چکے ہیں بیماریاں لگ چکے ہیں اس لیے خدا جاتا ہے اللہ جواز پلیز پلیز اور میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے آگے برکر سب مسلمانوں سے لوگوں آج یہ بتاؤ اس حاصل کی خبر اگر ملے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو موقع ملے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے نام آپ کو ایک پیغام پہنچائیں آپ بولو حضور کیا فرمائیں گے کیا آپ ہم سے ہی نہیں کہیں گے کہ ایسے ملک میں ہو رہا ہے روزانہ سیکنوں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں آدم کی بیٹیوں کی اس ملک میں جس ملک میں بیس پچیس کرور مسلمان رہتے ہیں تم کہا کر رہے ہو اور میں آپ سے کھڑ کے تو ہوں ہمارے ہندو سماج کے لوگ کہتے ہیں صاحب اب تو مسلمان بھی وہی سب کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ہمارے دل پر چوٹ کیسے لگے کیا فرق ہے امہ اور آپ کیا فرق ہے بہتشاندہ مشکل ہو جاتا ہے کون سے لڑکا مسلمان ہے کون سا ہندو ہے کونسی لڑکی مسلمان ہے کونسی نون مسلم ہے تم میں نہیں آتا کوئی اس طرح بھی نہیں چھوڑا ہوں اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے اسلام ایک تہذیب ہے سیولائیزیشن ہے اسلام ایک کلچر ہے اسلام کچھ ویلیوز کے نام ہے جن پر کوئی کمپرومائیج نہیں کیا جا سکتا جن پر کوئی ہمجھ ہوتا نہیں کیا جا سکتا ہمارے اور آپ کے گھروں کو بھی نئے سرے سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے آج میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں دو پرسن پانچ پرسن دس پرسن اسلام سے کام نہیں چلے گا یا ایوہاللزین آمنو ادھلو فی السلمی کاف ستن اے ایمان بھالو پورے اسلام میں داخل ہوں آپ کی بچیاں میری بچیاں ان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی بچیاں اپنی کالج میں اپنی فرنڈ سے اپنے جو ان کی کلاس میٹس ہیں ان لڑکیوں سے ان سے وہ شیئر کریں باتوں کو ان لڑکیوں کو کنویز کریں کہ نہیں یہ یہ تو ہم لوگوں کو اپنے چہرے کو کور کرنا چاہیے ہمیں ذرا اپنے آپ کو ڈیسنٹ رکھنا چاہیے اور سماج میں بہت مچے لفنگے بڑھ گئے ہیں ہم اپنی کا ذمہ داری ادا کرے اور پھر ہم اپنی مردوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اب ہماری طرف سے تم کو شکایت نہیں ہے اب جو بدماشی ہے وہ تمہاری طرف سے اب تم اپنے آپ کو سمالو ہماری بچیوں کو تو اپنے کالج کی نون مسلم بچیوں کو سمجھانا چاہیے اب نوبت یہ آگئی کہ کالونیوں میں کالونیوں میں رہنے والی مسلم لڑکی اور نون مسلم لڑکی کے درمیان فرق کرنا ہمارے جیسے کے دوبست کی بات نہیں ہمتنی سمجھتے کہ کون بچی جو گزر رہی ہے وہ آپ میں سے کسی کی ہے یا کسی اور کی ہے حالانکہ ہر بچی محترم ہے ہر بچی ڈگریٹی رکھتی ہے ہر بچی ایک رسکت رکھتی ہے عزیز نوجوانوں اللہ تمہاری جوانیوں کو بے داکھ رکھے اللہ تمہارے کریکٹر کو بلکل صحیح سالم رکھے نوجوانوں جانتے ہو اللہ کے رسول نے کس کانٹیکس نے عورتوں کے ذکر کیا عورت کے سیکس کی کا ایک انسٹرومنٹ نہیں ہے عورت ہی ہے جو ماں بننے کا بودھ برداشت کر سکتی ہے یہ ذمہ داری مردوں پر نہیں ڈالی گئی مردوں کو انسان کی تربیت ہے اور اس کی ذمہ داری اللہ نے عورت پر ڈالی ہے اس سے زندہ نہ کرو کہ عورت سے اس پیدا کرنے والے کو کیا امیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے ایک دفعہ فرمایا مجھے دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں مجھے تمہاری دنیا میں اسے دو چیزیں پسند ہیں ایک خوشبو پسند ہے اچھا پرفیوم اچھی خوشبو اور ایک عورت پسند ہے عورت پسند ہے کس رشتے سے سوچو ذرا عورت بہن کے رشتے سے بھی ماں کے رشتے سے بھی بیٹی کے رشتے سے بھی اور بیوی کے رشتے سے بھی کیا جملہ فرمایا اللہ کے رسول نے اس معاشرے میں عورت کے کھوئے مقام کو واپس دلانے کے لیے جس میں عورت کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس معاشرے میں آپ عورت کے بقار کو بلند کرنے کے لیے جملے فرما رہے ہیں اور اگلے جملہ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّتْ وَعِينِ فِي الصَّلَاہِ مگر میرے آنکھوں کی تندک تو نماز میں آئے آئے سبحان اللہ کیا آل راؤنٹ اپروچ ہے کیا ملٹی ڈائمیشنل سوچ ہے کیا ہمجہتی سوچ ہے ایک طرف آپ ایک انسان کے حیثیت سے بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عورت قابل تقریم قابل محبت ہے قابل قدر ہے اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میرے آنکھوں بھی تھندک نماز میں ہے گویا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ترقی کا سرمایہ لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ قانون کا ذکر آتا ہے آج کل بار بار ایک پہلو رہ جائے گا بار بار ذکر آ رہا ہے بار بار ذکر آ رہا ہے اور وہیں بچارے مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں موت کی سزا دو ہمیں عزت لوٹنے والوں کو لٹکا دو ان کو سزا موت دو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح دنیا آہستہ آہستہ مجبور ہو کر واپس آ رہی ہے اس نظام کی طرف جو نظام پیش کیا تھا محمد الرسول اللہ اس کو پتا ہو یا نہ پتا ہو بہت پہلے پندرہ سو سال پہلے بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ جو شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود پھر کسی عورت کے ساتھ اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا سزائے موت ہے اور موت بھی ایسی آج کا کہا جا رہا ہے پبلک میں ہینگ کرو اس کو آج کا کہا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر رات کے چار بجے کوئی جلاد آ کر اس کو فانسی بھی لٹکا دے یہ کافی نہیں ہوگا ان ریپس لوگوں کو انڈیا گیٹ کے چوراہیں پر لاؤ اور یہاں پر لاکر چوراہوں پر ان کو آ کر فانسی دو تاکہ دس لاکھ بیس لاکھ آدمی وہاں پر بیٹھیں اور اس کو لائٹ کے لکاس کرو تاکہ ملینز لوگ اس کیپیٹل پنشمنٹ کو دیکھیں اور آئندہ کوئی ہمت نہ کرے تم نوجوانوں کو پتا ہو یا نہ ہو تم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہو جو پندرہ سو سال پہلے تمہارے اور انسانیت کے پیدا کرنے والے محمد مصطفی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے بھیجے ہوئے رسول نے اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو سزا دی تھی عجیب بات ہے یہ تک دل لگتا ہے کہ کشروب ان میں ایسے بھی ہوں گے جن کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ سزا تو اسلام نے بھی دے رکھی ہے تو کہیں چکچاپ وہ اپنا مطالبہ وڈڑو نہ کر لیں ہرے یہ تو اسلام والی بات آگئی کب تک کب تک یہ اجنبیت جو ہے میں اس کے ریزن سمجھتا ہوں میڈیا نے یہ دوری پیدا کیے پولٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ دوری پیدا کیے اس لئے میں ان بچوں کو بلیم بلکل نہیں کرتا جن کے رییکشنز آتے ہیں خود میرے اپنے بلوگ پر جو رییکشنز آئے میں نے تو اس کے بیان کی ایک کلپ میرے نوجوان دوستوں نے جو اسی موضوع پر تھی وہ یوٹیوب پر ڈال دی لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا تو ایسے تھے کہ میں یہ اسلام کو کہاں بیٹھ میں لے آیا اب اس سوشل مسئلے میں میں بلکل برانی مانتا ہے ان کمیٹس کو اس لئے کہ ان مچاروں کے ذہن میں دھند جو تصور ہیں وہ صرف یہ ہے کہ سال میں دو تین مرتبہ آپ کو پوجہ پاٹ کر لی جائیں اب اس طرح کے ڈے ٹو ٹے مسائل میں دھن میں کیا تعلق اب یہ ان کا کونسپٹ ہے دھن کے بارے میں جو سچی بات یہ ہے کہ اس کونسپٹ کے خلاف ہیں لیکن ان کو مچاروں کو یہی معلوم ہے اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی مذہبی آدمی مذہب کی روشنی میں ان مسائل پر بولتا ہے تو وہ اپنے سردوں کو پھلانگ جاتا ہے ایسا نہیں ہے اسلام پوری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے حل سوال کا جواب ہے وہ اس لئے بلسلہ کا دھرم پوجہ پارٹ کا سسٹم نہیں ہے ہرگز نہیں تو قانون کی بات کرتے ہیں لوگ اب قانون میں بہت سی تیزیں پھر ڈسکس کرنے کی لائق ہوں گی خدا کرے کہ یہ نوبت بھی آئے کہ کوئی ایک اچھا ایک سجیشن ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے اپنی پالیشی میکرز کو پارلیمنٹیرینز کو دفرنٹ باڈیز کو بھیجا جائے یہ موقع آتے ہیں کہ ہم اپنا اپنی آواز اٹھائیں اور اپنی بات کہیں ذرا ایک بات کی طرف اور تمجھو کرو یہ چھے کے چھے لوگ جنہوں نے وہ اس لڑکی کی عزت لوٹی تھی یہ چھے کے چھے لوگ شراب کے نشے میں دھدھ تھے بڑی طرح شراب پی ہوئے تھے اور انہوں نے پولیس انٹرگیشن کے درمیان ان میں سے دو لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کل یا پرسوں کی خبروں کے مطابق کہ یہ ہمارا ہر سندے کا معمول تھا ہم لوگ ہر اتوار کو دن میں سوتے تھے شام کو اچھی طرح ڈٹ کے کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد خوب ہی ڈٹ کے شراب پیتے تھے اور پھر اسکول کی بس لے کر ہم نکلتے تھے لیٹ نائٹ میں اور پھر اس کے بعد ہر ہفتے ہم کسی نہ کسی کو شکار کر کے یہ کام کرتے تھے اس مرتبہ تو ذرا بات آگے بڑھ گئی تو پکڑ میں آ گیا اس لیے ہم لوگ پکڑ گئے اب ذرا پیسے چلو پتہ ہی چرا کہ چھے کے چھے شراب کے نشے میں دھدھ تھے اب سوچو ذرا کہ پندرہ سو سال پہلے ایک صاف سترے سماج کو بنانے والے شخص نے صاف سترے سماج کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا تھا اس میں ایک یہ تھا کہ بھئی ہر طرح کی ڈرنکنگ بین ہر طرح کا جو نشے کی چیز ہے وہ ممنوع وہ حرام اور جو شخص بھی نشے کی چیز استعمال کرے گا اس کو پنشمنٹ دیا جائے گا اس وقت اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی اس نے کہا تھا کہ شراب پینے کو ایک اکیلہ آئیسولیت گناہ مستمجھنا یہ ایک اکیلہ کرائم نہیں ہے حضور کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہو آپ پر آپ نے فرمایا تھا یہ شراب ام الخبائض ام الخبائض کے مطلب تمام گندے کاموں کی ماں ہیں یعنی جو شخص بھی یہ شراب پیے گا نشا کرے گا وہ پھر دسوں کرائم اور کرے گا وہ اسی ایک کرائم پر رکے گا نہیں تو اب اس سماج کے سوچنے والوں کو یقیناً اس پر بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم کو اس قسم کے کرائم کو روکنا ہے تو ہم کو نشے کو بھی بین کرنا پڑے گا ہم کو شراب کو بھی ممنوع کرنا پڑے گا اب ہر دس میٹر پر اور سو میٹر پر ہمیں ایک شراب کی دکان کھول دیں جو سرکاری لائچنس کے ساتھ چلے اور اس کے بعد کہیں کہ خبردار کوئی کرائم نہیں ہونا چاہیے یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے وہی بات ہے لگائیں گے ہم نیم کا پیر اور کھائیں گے ہم آم کا پھل وہی بات ہے کہ دونوں ہاتھ پیر بانگ کر آپ نے کسی کو سمندر میں ڈال دیا اور اس سے آپ کہتے ہیں ایا کا ایا کا انتب تل لب المائی خبردار پانی میں بھیگنا مت سماج کو ہر طرف گندی چیزوں سے پھیلا دیا آپ نے کوئی ایڈوکیشن کو رواج دے دی آپ شرک ایڈوکیشن پر زور دے رہے ہیں آپ شرک ایڈوکیشن کو کم بڑھ سری خرار دے رہے ہیں سوچیں ذرا کیا ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ وہ جو داپ بیٹھے ہوئے ہیں اببہ واشنگٹن میں نیو یارک میں وہ اببہ جو ہیں وہ اببہ کہہ رہے ہیں کہ سیکس ایڈوکیشن دو گے تو ہم تم کو مدد دیں گے اببہ کو پتا ہے کہ ان کو دمائیں پیشنی ہیں اببہ کو اپنی دمائیں پیشنی ہیں اببہ کو اس پورے ملک کو ننگنا کرنا ہے امریکہ بانوں کو وہ جانتے ہیں بھئی آپ ایک گنجے سے پوشا گیا کہ تم چاہتے ہو تو گنجے نے کہا میں چاہتا ہوں میرے گاؤں کے سب لوگ گنجے ہو جائیں ارے گدھے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں چاہتا ہوں میرے سر پر بال آ جائیں وہ یہ اس نے یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے گاؤں کے سب لوگ گنجے ہو جائیں تو امریکہ اور یورپ کے لوگوں سے پوجا گیا کہ تمہاری خواہش کیا ہے انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ سب لوگ ہماری طرح مادر ذات ننگی رنگے ہو جائیں یہ ہندوستان کے لوگوں میں ابھی تک کپڑے کیوں ہیں جسم پر اس لیے تو ہم بیوٹی شو کرا رہے ہیں اس لیے تو ہم ان کو پریڈ کرا رہے ہیں اس لیے تو ہم ریم پر چلا رہے ہیں اس لیے تو ہم کرکٹ میچ کے اندر ننگی لڑکیوں کو نشوا رہے ہیں کیا تماشا ہے بھئی کھیل کا بیڑا غرق ہوتا چلا جارہا ہے دیکھ لو جب ہمارے بیٹسمن ہم لڑکیوں کو دیکھیں گے تو بال کیا نظر آئی تو بھئی ہوگا جو اب آج کل میچوں میں ہو رہا ہے دنڈا صاف پہلی ہی گین پر اب کنسٹریشن ختم ہو جاتا ہے ایک لڑکا پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو پڑھنے میں جو سائنس کا ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام کے اندر اس کو اپنی گل فرینڈ نظر آتا ہے جماع خرام ہو جاتا ہے تفاہ میں اس قوم کو گھڑ جائے گا آپ کیا سمجھو بھئیے یہ جو صاف ستری معاشرت ہے میں نے کہا تھا دنیا کی ساری ترقیان اسی وقت کیوں ہوئی تھی جب صاف سترہ معاشرہ مدینے میں بن گیا کیوں آج امریکہ میں اور یورپ میں یہ حالت ہے آپ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے امریکہ اور یورپ میں جو ہائی ایڈوکیشن والے لوگ ہیں وہ نون امریکن نسل کے لوگ ہیں وہ امریکن نسل کے لوگ یورپین نسل کے لوگ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ہائی سکول کے آگے بڑھی نہیں پا رہے ہیں اس لئے کہ وہ جو ڈرکس میں اور ان سم چیزوں میں لگ جاتے ہیں دوسری کمیونٹیز جو ہیں جو وہاں جا کر رہی ہوئی ہیں بسی ہوئی ہیں ان کے بچے ابھی تک اتنے گندے نہیں ہوئے ان بچوں کے اندر ابھی پھرحال ایک عرج ہے آگے بڑھنے کی وہ آگے جا کر ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا ابھی تو پتہ نہیں اب وہ کہاں ہیں آج سے تقییباً بیس سال پہلے میری ہی دعوت پر امریکہ سے ایک پروفیسر ابراہیم سید آئے تھے بینگلور سے کہ ہیں اوریجنلی حالانکہ وہ ہیں امریکن نیوکلئر میڈیسن کے پورے امریکہ کے سب سے بڑے سائنٹس ہیں ہندوستان میں ہمارے یہاں نیوکلئر میڈیسن پڑھائی جاتی ہے صرف تین چار پوس بیاجویج انسٹیوٹ میں اس میں سے ایک ہمارا ایج جی پی جی آئی بھی ہے سنجیہ گاندی پوس بیاجویج انسٹیوٹ اس میں نیوکلئر میڈیسن پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ دلی میں ہے بینگلور میں ہے چننائی میں ہے بس تین چار ہیں انڈین گورنمنٹ نے امریکن گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ نیوکلئر میڈیسن کا ہم کو ایک پروفیسر بھیجیے سائنٹس بھیجیے جو ہمارے پوس بیاجویج میڈیکل ریسرچ انسٹیوٹ میں جا کر ان کے نیوکلئر میڈیسن کی ایجوکیشن کے میار کو دیکھے اور اس کو اپنیف کرنے کے لیے ہم کو مشورے دے سیجیشنز دے تو امریکن گورنمنٹ نے پروفیسر ابراہیم سید کو بھیجا ابراہیم سید لکھنو آئے لکھنو آئے اور یہاں جو سیڈی آر آئی ہے سنٹرل ریسرچ انسٹیوٹ اس کے کچھ مسلم سائنٹس اس وقت وہ تھے جو میڈے درس قرآن میں جو مرکز میں اس وقت ہوتا تھا اس میں آتے تھے انہوں نے مسلم سائنٹس لوگوں سے پوچھا کہ میں کسی عالم دین سے ملنا چاہتا ہوں تو آپ ذرا مجھ کو ملاو تو ان لوگوں نے مجھ سے ملایا میں نے ابراہیم سید کو دیکھا ان سے بات کی تو میں ان کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوا نماز پہ بڑا سا نشان تحجد کا قابند نماز باجماعت کا احتمام روزانہ تحجد پڑھنے والا انسان میں نے پروفیسر ابراہیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں جتنے بھی نیوکلئر میڈیسن کے سائنٹس ہیں وہ سب میرے اندر میں سب میرے اندر میں اور اسی لئے چونکہ مجھے بھیجا گیا ہے پھر یہاں میں نے ان کا ایک پروگرام بھی کرایا ایک تلسی ہال میں شاید ایڈیٹوریم میں ان کا ایک پروگرام ہوا تھا بہت شاندار پروگرام ہوا اور ان کی ایک بڑی زبردستمنہ تھی کہ کسی طرح یہ دینی تعلیم اور سائنٹسیفک ایڈیوکیشن دونوں مل جائے اللہ کے شکر ہے اللہ صلی اللہ نے میں نے اس موضوع پر کچھ کوششیں کی اب جا کر امید ہے کہ میں جہاں پر جا کر اس گاؤں میں بسا ہوں اللہ نے چاہا تو یہ میرا بچپن کا خواب پورا ہوگا اور یہ دونوں جو ایڈیوکیشن کے اس ٹیمز ہیں یہ یقجہ ہوں گے عالم دین وہ نکلے گا جو تیمسٹری اور سائنس اور فیزکس اور سب کو ماہر ہوگا اور پروفیشنل انشاءاللہ وہ نکلے گا جو قرآن حدیث اور سقہ کا بھی ماہر ہوگا ایسے انٹیگریٹڈ سسٹم کے ساتھ اللہ کرے ہمارا اگلی نسل پروان چڑھیں بہت بڑا جہاد ہے یہ بہت بڑی کوشش ہے اللہ کرے پوری ہو جائے پوری دنیا کے انسانوں کے اس وقت اس کی ضرورت ہے میں اپنے عزیر نوجوانوں سے کہتا ہوں جو اب تک غلطی ہو گئی آج ہی اللہ سے معافی مانتے ہیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے بہت معاف کرنے والا ہے لیکن اب کوشش کرو کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی بہنوں اپنی ماں اور اگر آپ شادی ہو چکی ہے تو اپنی فیملیز کے ساتھ آپ باقاعدہ آج تیہ کرو کہ اب ہم نے غلطی کی تھی کہ ہم نے نماز روزہ تو اسلام کا لے لیا تھا لیکن جو تہذیبی ویلیوز ہیں حیاء، حجاب، پردہ یہ سب ہم نے چھوڑ دیا تھا اب ہم واپس آئیں گے اپنے پورے اسلام کی طرف اور نصیب یہ کہ آپ خود واپس آؤ بلکہ آپ اپنے جو کلاس سیلوز ہیں آپ کے اپنی جو فیکلٹیز ہیں آپ کے اپنے جو پروفیسرز ہیں مسلم ہوں یا نون مسلم ان کے سامنے بھی آپ ایمان کے ساتھ حمد کے ساتھ نالج کے ساتھ اس موضوع پر باتچیت کا آغاز کرو قانون تنہا مسئلے کا حل نہیں ہے آخری بات کہنا چاہتا ہوں تنہا قانون مسئلے کا حل نہیں ہے یاد رکھئے اگر قانون بنائے جاتا ہے مزاج کے بنائے بغیر ماحول کے بنائے بغیر تو وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جارج واشنگٹن کے زمانے میں پورے امریکہ میں شراب کو بین کر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ قوم تو شراب کے عادی تھی قوم تو مزاج کو تو بنایا نہیں قانون کے ذریعے شراب کو بین کیا گیا تو پہلے لائسنس بھٹیاں چلتی تھی فیکٹریاں چلتی تھی شراب کے بنانے والی اب پتہ چلا کہ بداؤٹ لائسنس چوری چھپے اس کے ہزاروں گناہ زیادہ شراب بننے لگی اور پینے لگے تو جب کسی چیز کے لیے سماج کے اندر ماحول نہیں بنایا جاتا فضاء نہیں بنائی جاتی اندر سے اس کے لیے ایک آمادی نہیں پیدا کی جاتی تب تک قانون بنا دینے سے صرف کام نہیں چلتا آج ہمارے یہ ینگ لوگ اور بڑے بڑے پالیسی میکرز بھی جو اخباروں میں لکھ رہے ہیں جو قالم کے قالم لکھے جا رہے ہیں وہ بحش چل رہی ہے کہ قانون کیسے بنائے جائے ابھی پشلے تین چار دن پہلے دو تین دن پہلے ہوم منسٹی نے دلی میں ایک میٹنگ کی سماج کے اندر پہلے آویرنس پیدا کرو بیداری پیدا کرو تاغدامی پیدا کرو اچھائیوں کی پسند اور برائیوں کی ناپسند پیدا کرو ایک اوورولمنگ مجیورٹی اس مزاج کی بن جائے اس کے بعد جو سماج کے سڑے گلے کچھ ایسے بیمار اسم کے لوگ رہ گئے ہوں ان سے سماج کو پروٹک کرنے کے لیے پھر قانون آتا ہے سرجری جو ہوتی ہے وہ آخری حل ہوتا ہے پہلا حل نہیں ہوتا اسی طرح قانون آخری حل ہوتا ہے پہلا حل نہیں ہے اب چونکہ آپ یہ سوچیں میں یہ ایسی بات کہی ہے کہ قانون جب بنے گا تب بنے گا اور اللہ کرے بنے اور خاری اسی سلسلے میں نہیں اور چیزوں میں بھی ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ ہمارا فرض بھی ہے ہمارا حق بھی ہے کہ ہم حکومت کو مشورے دیں ہم جانتے ہیں کہ یہ بات ہم مشورے دینے کا کلچر چھوڑ بیٹھے بالکل حالانکہ دوبارہ ہم کوئی اس کی طرف واپس آنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کسی کی اس میں ہم کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اپنی زندگی میں ہم آج سے محمد الرسول اللہ کی پوری تحریک کو قبول کریں اتنا تو تہہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آج اعتراف کرتے ہیں آج ذرا تفصیل سے سمجھایا گیا آج سمجھ میں آئی بات ابھی تو ایک مسئلے کے صرف ایک دو پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے ورنہ یقین مانو میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا یہ طرز زندگی اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے جس انگل پر نظر ڈالو گے تم کہو گے ما حاضا بشرا انہا دا اللہ ملک کریم تم خوب پکار اٹھو گے کہ بے شک this is the best یہی راستہ ہے شریفانہ یہی راستہ ہے اب میں اپنی بہنوں کو اس پر آمادہ کروں گا اب میں خود اپنے آپ کو اسی پر لاؤں گا اب میں شریعت و سنت کا پابند بنوں گا اب میں پاک دامن رہوں گا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا no more اب میں اپنی آنکھوں کو گندہ نہیں کروں گا اب میں پچر نہیں دیکھوں گا اب میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا اب میں اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھوں گا اور اپنے اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کروں گا آخری بات گناہ انسان کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ چین و سکون سے محروم ہوتا ہے کبھی کوئی خوش انسان جو spiritually satisfied ہو جو جس کا inward peace inside سے بھرا ہوا ہو جو اندر انتہائی enjoy کر رہا ہو وہ کبھی گناہ نہیں کرتا ہے یہی مطلب ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کا جس کی نماز اچھی ہوگی وہ کبھی بے حیائی کے طرف نہیں جائے گا اس لیے کہ گناہوں سے سکون آج تک کسی کو نہیں ملا سکون غالط تو ہوتا ہے گناہ کر کے لیکن سکون ملتا نہیں گناہ کر یہ بھرا بھالا انسان لڑکا ہو یہ لڑکی یہ بچانک گناہ کرتا تو ہے سکون کی تلاش میں لیکن اس سے کوئی پوچھے پرائیمیٹلی پوچھے گناہ کر کے تم کو کبھی سکون ملا ہے واقعہ یہ ہے اس کا یقین اگر قرآن پر ہوگا تو قرآن پر ہاتھ رکھے اس کی آستہ اگر گیتہ پر ہوگی تو گیتہ پر ہاتھ رکھے وہ قسم کھا کر کہے گا اور کہے گی کہ گناہ کیے تو میں نے سکون کی تلاش میں ضرور لیکن مجھے کسی گناہ سے کبھی سکون نہیں سکون تو ملتا ہے اکیلے میں اپنے مالک کو یاد کرنے میں سکون تو ملتا ہے ایک اچھا سجدہ کر لینے میں سکون تو ملتا ہے رحمت دعالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محبت بھرا درود و سلام بھیجنے میں سکون تو ملتا ہے اپنے ماباپ کی خدمت میں سکون تو ملتا ہے کسی اندھے کو سڑک پار کرا دینے میں سکون تو ملتا ہے کسی غریب اور یتیم کی آنسو پہنچ دینے میں سکون گناہ کرنے سے نہیں ملتا سکون عزت کی حفاظت سے ملتا ہے عزت لوٹنے سے نہیں ملتا یہ انسان کی نفسیات گناہ کر کے سکون نہیں ملا کرتا سزا پا کر سکون ملتا ہے یا نیکی کر کے سکون ملتا ہے یا گناہ سے بچ کر سکون ملتا ہے کبھی خوش آدمی گناہ نہیں کرتا یاد رکھو پر سکون آدمی گناہ نہیں کرتا اور سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے نماز سے اچھی نماز سے سکون ملتا ہے دعا مانگنے سے سکون ملتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے سے اسی لئے عزیزو خدا کے بندو یہ معمول بنا لو للکوں سے کہتا ہوں نوجوانوں سے اور مردوں سے ہر نماز مسجد میں باجماد پڑھو کہو انشاءاللہ آج اللہ سے مان کر کہو کہ ہر نماز باجماد پڑھو دوسری بات گزارش کرتا ہوں زیادہ لمبے چوڑے معمولات نہیں بتاتا تھوڑا سا قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کہو انشاءاللہ قرآن شریف روزانہ پڑھ لو دیکھ لینا تم قرآن کی تلاوت سے تمہاری نگاہیں جو قرآن کے چمکتے ہوئے نورانی کلمات پر پڑھیں گی یہ نگاہیں پھر گندی جگہوں پر نہیں جائیں گے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنا تہہ کر لو کہ مجھے روزانہ قرآن پرمنا ہے اسلام علیکم اگر اس ویڈیو سے آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اور ہاں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں روزانہ جسید